بڑے فراؤڈیوں کو بے نقاب کیا اور ان فراؤڈیوں نے مولانا تاری جمیل صاحب کا نام بھی خوب اچھی طرح استعمال کیا اور عوام کو بہت پاگل بنایا نعیم بٹ صاحب کی اس جرت اور حق گوئی پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ پرچی میں نے ہی کسی کے ذمہ لگائی تھی کہ مجھے دکھے دے تاکہ مجھے یاد آ جائے بہت دنوں سے نعیم بٹ ہے نا لاہور میں جو تبلیغ وال کے ہیں میسیج ٹی وی میں اکثر ان کے بیانات بھی آتے ہیں ڈلے ہوتا جا رہا تھا وہ شکریہ کئی سال پہلے کی بات ہے جب میں حضرت مولانا تاری جمیل صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو ایک فراؤڈیہ کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا جو حضرت پر دم کرتا تھا جن بھگانے کے لیے سمجھ رہے ہو ہمارے اکابر ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے دھیر ہو جاتے ہیں تب ہی میں کہتا ہوں نا میں اپنے بڑوں کو حضرت مولانا تاری جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں بزرگوں میں سے سب کو بے وقوب بناتے ہیں چاہے شیخ الحدیس ہو چاہے درائیون کے مقیمین میں سے ہو چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہو یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے سمجھتے ہو تو ایک پھلترو کی طرح چپکا رہتا تھا مولانا تاری جمیل صاحب کے ساتھ میں نے پوچھا یہ پھلترو کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت پر دم کرتا ہے حضرت کو وہم ہو گیا تھا مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے اور یہ ہمارے اکثر علماء کو وہم ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے یہ ایسے ہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو ایک اور واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو تو اللہ نے تھوڑا سا سر ہونے دے دیا ورنہ اتنی اندھی لگی بھی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھے کے سارا دن تو اتنا نہیں کھاتا چل رہا ہی ہے جادوگروں کا اور عاملوں کا ویسے بھی یاد رکھو مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور جن چڑیل بھوت کی اثرات بھی ان پہ ختم ہو جاتے ہیں تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ کسی مشہور آدمی پہ جن چڑے یا جادو کا اثر ہو بادشاہوں پہ نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے جب فیرون نے دھمکی دیئے میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا تو جادوگر یوں کر کے سامپ ادھر کا روح کرتے اور سارے فیرون پہ پھیج دیتے وہ جادو نہیں آئی میرا خیالے بات اس ساری رسیاں جو ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پھیکیں وہ کہاں پھیک دیتے کہ تو کاٹ کے تو دیکھ ہمارے ہاتھ پاؤں بھائی ایک محول بنانا پڑتا ہے ان کو یخیلو الیہ من سہرہم انہا تسعا انہا نے مسمرزم کیا جس سے ان کو ایسا لگا کہ رسیاں ہیں یہ لاتھی سامپ ہے حقیقت میں وہ سامپ نہیں بنی تھی تو ہمارے بڑے بڑے اکابر اس میں بہت پھسل جاتے ہیں میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس پہ بہت بولا کرتے تھے اور میں نے تو زندگی گزاری ہے ان عاملوں کو جتنا میں جانتا ہوں یہ سارے ان کے چہروں کی رونق پہ مت جایا کرو یہ وہی ناٹک ہے جو میں بھی بتا نہیں دیا تک کچھ لوگ غریبوں والا ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے غریب کے بچے ہیں اللہ کے پٹھو تم تمیز سے جو اللہ نے تمہیں جو تمہیں اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس حساب سے لباس پہنو نا کیوں ناٹک کرتے ہو پٹ پٹیوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں تم ایسا غریب چہرے سے لگتا ہے جیسے دل چاہتا ہے سکتا ہے نورمل لائف کینے کیوں گزارتے ہیں تو اب ہمارے علماء کون دماغی کام بہت ہوتے ہیں ان کے خوب سمجھ لو پھر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے تحجد بھی ہوتی ہے اس سے تھکاوت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے نیندیں اڑتی ہیں راتوں کی فوراں دماغ میں کوئی پھلترو آکے بول دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے میں اتاروں گا وہ دمبم کرتا ہے نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے انسان کے قوت انفعالیہ ہوتی ہے انسان میں وہ سمجھتے ہیں یہ پہنچاوا ہے پھر ان کی باتیں نصر نہ پہر ان عاملوں کی وہ ایسی الٹی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں ہمارے اکابر سمجھتے ہیں کہ پہنچاوا نہیں ہے بلکہ کوئی بہت زیادہ پہنچاوا ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہہ رہا ہے اتنا پہنچاوا ہے تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا چند سال پہلے شاید میری پہلی ملاقات تھی تو میں نے ایک پھلترو دیکھا دوبارہ گیا تو بھی بات میں پتا چلا پھلترو ہے پہلی دفعہ میں تھوڑی پتا چلتا ہے پہلی دفعہ میں تو ہوتا ہے شاید ویسی بیٹھا ہو پھر ویڈیو میں دیکھا چپکاوا جا رہا ہے میں نے کہا یہ ہے کون کسی نے بتایا حضرت کا جن اتارتا ہے میں نے ان کے اسسسٹنٹ کوئی شاگر تھا کوئی میں نے کہا حضرت کو پیغام پہنچا دو خدا کے لیے اس پھلترو کو ہٹائیں یہ آپ پہ کوئی جن نہیں ہے کوئی چڑیل کوئی بھوت نہیں ہے آپ اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ہٹائیں اپنے آپ سے لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا تاری جمیل صاحب کو اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے انہوں نے لیک کر دیا اللہ کا بڑا فضل ہے بہدری والا کام خاندانی کر دیا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے انس کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے بھوٹ یہ پالش کریں گے مالشیں کریں گے اور حضرت جی حضرت جی حضرتوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے عاملوں کو تو میں لفٹی نہیں کراتا تو میں نے حضرت کو پیغام بھیجوائے تھا حضرت اس کو ہٹاؤ یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے پھئی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوٹ بھگانے کا کام کرتا ہے اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہی دلیل کافی ہے لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا تاری جی مل صاحب کچھین ایک آدمی بھگا رہا ہے فوجی جرنیل بٹھا بٹھا کے اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوارے ہیں ان دو ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گھٹکہ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہی دوسرا فراڈی ہیں وہ بھی مشہور ہیں ابھی کیا نام لوں میں اس کا نائم بٹ صاحب نے نام لیا انہی کا کلپ دیکھیں تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نائم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں وہ بھی منجن بیچ رہا ہے بھائی پانچ روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی یہ جو کوپی پیس گوگل سے کر کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں آپ کو یہ بیماری ہے تین سو چھپن اشاریہ پانچ دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی تجھے کیا خواب آیا ہے تجھے الہام ہوا ہے کیا اتنے وظیفے مارکریٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں یا تو الہام ہوا ہوگا یا خواب آیا ہوگا یا کوئی تجربہ ہوگا تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہوئی ہوگا ایک بات ہے نا میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ میرے پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ فلانا والا وظیفہ آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے کوئی الہام ہوا ہے کیا ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو اتنے کیسے پہنچ گئے کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں کیوں پہنچ گئے ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم بہت نیک ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں ہم نہیں پہنچے اور یہ دو دن میں پتہ نہیں ہے ایک سی پروازوں پر پروازیں تیہ کر کے کیا کھا رہے ہو تم کچھ اور کھاتے ہو تم روزانہ زمزم پیتے ہو کیا خیال ہے وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں تھوڑی بہت کتائیاں ہم میں بھی ہیں تم میں بھی ہوں گی ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہم اللہ سے توبہ استحفار کرتے ہیں تم سے بھی ہوتی ہوگی یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہو تب ہی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو بزرگ بھی نارمل ہی اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ پہنچاوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچاوا بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل اور ہمارے جتنے حکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے معنی شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صیحت اٹھا کے دیکھو ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں حالکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے لیکن ان کے ایٹیٹیوٹ سے ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی مناظر تم نے تیع کر لیے تم ساری چیزیں ہی تم ہو گردے میں پتری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہوئی شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے ان سے کہو مجھے کینسر ہے کینسر کا علاج یہ کمبخت بتائے گا آپ کو ان سے کہو میرے سر پر بال نہیں اگرے بال اگرانے کا طریقہ اس کے پاس ہے ان سے بولو جی میرا دائیں گردہ خراب ہے بائیں ٹھیک ہے دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے ان سے بولو کہ میں دو کر کے پچھتا رہا ہوں دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے ان سے بولو کہ بھئی ابھی کیا بولوں میں ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا کچھ چیزیں ممبر میں بولی نہیں جاتی ہیں ان سے بولو کہ بھئی مجھے ہر وقت نزلہ زکام خاصی رہتا ہے وہ یہ ٹھیک کر دیں گے ان کے پتا ہے اس کا علاج ان کے پاس ہے ان کے بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑی ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے ان کو بولو کہ بھئی میری اببہ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے اببہ کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے بگڑ گیا ہے اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے رات کو نیند نہیں آتی نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے ڈرانے خواب آتے ہیں اچھے خواب لانے کا اب بھائی دنیا میں تو ہی تو خدا ہے بھائی تو تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد ہمیں اولاد نہیں ہو رہی یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی شادی نہیں ہو رہی یہ نسخہ دے گا شادی ناکام اشک اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا یہ بنا کے دے گا اببہ بیمار ہیں ٹھیک کون کرے گا ان کے پاس نسخہ یہ ٹھیک کر دیں گے بیوی شادی ہو گئی قابو میں نہیں آ رہی بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر اب قریبے آپ کو سب چیزیں ملیں گی نام آگے آپ کیا کریں نا بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی ٹھیک کون کر کے دے گا بولو نا ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے گئے شوہر توجہ نہیں دیتا ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا کینسر بگڑ گیا ہے ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا مندہ زندہ ہے مرنی رہا ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا بولو نا کیسے شادی ہو گئی آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی مل جائے گا قبض رہتا ہے ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاقہ ایچ پائلوریا ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا پشاب بار بار آتا ہے ان کی کتاب میں آپ کو پشاب نارمل لانے کا طریقہ ابقری میں آپ کو مل جائے گا پشاب رک گیا ہے نارمل کھل کے آئے گا ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا شوہر نشا کرتا ہے چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا سمجھتے ہو ساس قابو میں نہیں آرہی گھر آکے بیٹھ گئی یہ جائی نہیں رہی ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ بولتے کیوں نہیں مل جائے گا فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اولاد بگڑ گئی ہے گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی مل جائے گا یار آپ آکسورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار اوہ بھائی منجن ہے یار کل کی بات بتاؤں آپ کو مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے یہ پکڑ دراج تمہیں فارم میں آیا ہوں نئیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے کوئی ایک انسان تو ہوا ہے جس نے نام لے کے ایکسپوز کی ہے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دی ہے میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے کسی ریلیبل حکیم سے علاج کراؤ باقاعدہ پڑاواؤو تجربہ اس کا کسی ڈاکٹر مر گئیں گے میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ کل ایک خاتون میں فون نہیں اٹھاتا ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے مفتی صاحب کائنلی ان کا فون اٹھا لیں اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں میں سنتی ہوں شوق سے کوئی حرج نہیں ہے فون کیا میرے بیٹی کے لیے ایک فلا ملک سے رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے بولو کل کی بات ہے فلا ملک سے رشتہ آیا ہے کہہ رہی ہیں میں نے استخارہ نکالا پہلے خود نکالا دس دفعہ کیا کبھی کالا آرہا ہے کبھی نیلا آرہا ہے کبھی پیلا آرہا ہے کنفیوز کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے میں جلبازی نہیں کرنا چاہتی کہہ رہی ہیں پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے بزرگوں سے استخارہ نکالایا انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے شادی کر لیں چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی صحیح میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے پھر ہم نے فلام ادارے کے مفتی سے بزرگ سے عالم سے استخارہ نکالایا بزرگ سے انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا آپ نے اس کے دوستوں سے قریب کے لوگوں سے معلومات لیں انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹیف کو وہاں بھیجا تھا وہ ریلیٹیف اس کو بچپن سے جانتا ہے اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے باہر ملک میں لیکن وہاں کے محول سے بگڑا نہیں ہے نیک لڑکا ہے کھاتا پیتی فیملی ہے جمعہ کی نماز اور یہ نمازیں اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو وہ قسمداری لے رہے ہیں بندہ ٹھیک میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے اتنی انکوائری کر لیا کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے فلاں بھی کہہ رہے ہیں میں نے کہا سارے گدھ ہیں اب وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اسے اسٹائل سے بات کروں گا دیکھو کسی کی عقیدت جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے سمجھتے ہو جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل محصر ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کی عقیدت جاہل کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڑی ہے فراڑی تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگیں اس پہ جا کے اس کو دماغ میں جو بزرگی ہے کونسپٹ ہے نہیں یہ نگلے تو میں نے کہا گدھیں ہیں سارے ایک نمبر کے میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا فوراں ہاں کرتا دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے رشتے آج کل کتنے مشکل ہیں ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ کہ ہم مکلف بھی نہیں ہیں ہم کوئی لیپ ٹیپ سوڑی کروائیں گے یہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا وہ بات میں پتا چلتا ہے میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولیں مفتی سامنے بولا تھا تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے جب ایک گراؤن ریالیٹی ہے تحقیق کروالی قریبی لوگوں نے میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیرخواں ہیں کہہ رہے ہاں میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے اس کے دین اخلاق میں نے کہا پرسنیلیٹی بھی چیک کر لیں خالی اخلاق نہیں ہوتے تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے پرسنیلیٹی انہوں نے کہا سب سیٹ ہے پھر ہو کے کرو نہیں میرے بھی کالا آیا تھا اس کے بھی نیلہ آیا اس کا بھی پیلا آیا اس کا بھی گلابی میں نے کہا ان کو تو بھی نہیں کہہ سکتے تھے بچاری مسئلہ پوچھ نہیں میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے آپ کو پتا ہے سارے کیا ہیں بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں میں نے کہا گدھے ہیں یہ کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے دونوں کی باتیں سیم میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈینچو ڈینچو کر رہا ہے اور یہ میمے میمے کر رہا ہے وہ خاتون بچاری نہ ایک دم کھل کے لا کے ہس پڑی نہ بچاری غیر اختیاری نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سوفیر سال ہوئے ہوئے ہیں نا بزرگ بزرگ نہیں تھے نہ مولوی تھے نہ مفتی تھے مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو عاملوں نے جن چوڑیل بھوت بھگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے کون چیک کر رہے ہیں کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہیں تو میں نے کہا یہ سب گدے ہیں کیونکہ گدہ جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھیچوں ڈھیچوں ہی کرنا ہے سب کی بات کیا ہوتی ہے سیم تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی گلاب جامان اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں استخارہ تو دعا ہے جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا دعا تو قبول ہوتی ہے نا نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں کچھ مشورہ تھوڑی ہے اللہ صحیح ہے جس نبی نے استخارے کا کہا اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکا کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو یہ تھوڑی کا ہے کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے اپنی بیٹی ہوتی میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا کہتا ہے یورپ کا رشتہ آیا ہے بیٹا صحیح ہے نا بہار ہے بندہ اسٹیبل ہے کراچی میں کیا پتا آج رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بچارے تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں میں نے کہا بہترین ہاں اب آگے کہ وہ کس محول میں رہتا ہے وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی وہ اس پہلو پہ غور کر لیں تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو تو بھائی یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے تو میں نے حضرت کو پیغام بھیجوایا تھا لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کیا نہیں دیا میں نے کہا یہ جو پھل درو آپ کے ساتھ چپکاوا ہے نا یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکاوا ہے سمجھ رہے ہو یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں قرآن کہتا ہے جادو گرہ جو لاتھیاں ڈالیں تو مسمرزم کیا سامنے والے دماغوں کو کیپچر کیا جس سے یہ لگا کہ یہ لاتھیاں ساپ ہیں حقیقت میں وہ ساپ نہیں تھی جب یہ عامل لوگ مٹکے توڑتے ہیں اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے میں نکالتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوڑ گیا کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھائیوہ ہوتا ہے مٹکہ پھیکنے کے لیے یا تو مسمرزم کرتے ہیں ایک کیس میرے سامنے آیا ایک عامل گیا ایک گھر میں سروے کیا یہ سروے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جن نہیں سونگ رہے ہوتے یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں کہاں سے ان کو اللو بنایا جا سکتا ہے وہ یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا ایک مٹکہ یہاں سے بھی فائر کروائے جا سکتا ہے ایک مٹکہ اس عامل نے یہی کیا گیا ان کا گھر سونگا دیکھ رہا ہے کہ یہاں یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ اور بولا کیا علاج ہوگا اور اپنے دو چار فرادی بٹھا دیئے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے سڑے ہوئے نا اس میں سوئیاں ہوئی ہیں جو ڈرامے بازی انہوں نے کرنی ہوتی پھر سب گھر والوں کو بٹھا دیا یوں یوں عمل کرتے 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 ان کو سیٹ کیا جب میں اشارہ کروں چاروں نے ایک اس ٹائم پر مٹکہ پھیکنا ہے یا چار مٹکے پھیکنا ہے دھرام سے مٹکے آکے ٹوٹیں سوئیاں پتلے اور بولا جادو تمہارا کیا ہوگیا ختم وہ نفسیاتی طور پر مطمئن ہوگئے جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پر بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے ان کے بڑے ہاتھ کیا بولو یار مسجد کے ممبر کی کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں یہ تھڑے پہ چائے کے ہوتل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے ٹھیک ہے نا چھپڑے میں اکیلے میں کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے ان عاملوں کو رسپیکٹ کا مطلب جتنی زلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا مسجد کے تقدس اور احترام میں ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں ان کا کام ہی لوگوں کے بیویوں پر قبضہ کرنا ہے لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی شرم نہیں آتی بے غیرت آدمی اور تم اس سے بڑے بے غیرت ہو جو اپنی بیویوں کے بنیان کسی کمینے کو سونگواتے ہو اور پھر بولتے ہو شیخ الحدیث آئیے کسی کا باپ بھی بنیان سونگ کے نہیں بتا سکتا ہے اس پہ جن ہے جادوے چڑیلے بھوت ہے بنیان کا جادو چڑیل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ شرم نہیں آتی تو نے میری بیوی کا بنیان مانگا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات یہ ڈرامے باز لوگ ہیں چیخ چیخ کے تھک گئے یار ہم نہیں سمجھ میں آرے پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی بھی تو بھائی حضرت جی کو نہیں پتا یار ہر چیز حضرت جی کو نہیں پتا ہوتی یہ بے وقوق بناتے ہیں لوگوں کو نہیں آئیگی جاؤ تو نعیم بیٹ صاحب کو بھائی سلام آپ سب لوگ یوں سلوٹ کر دیں ایک دفعہ بھائی بھائی یہ ذرا کیمرہ ان کی طرف کرو نعیم بیٹ صاحب کو سب کی طرف سے کر دیں سب کو دکھا دیں نعیم بیٹ صاحب خوش ہو جائیں گے بڑا خاندانی کام کیا ہے